تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان آمِ نبی بی کے آنگن میں پیارے نبی جب آتے ہیں پیارے نبی جب آتے ہیں چوم کے ماں کا ہاں بولی چوم کے ماں کا ہاں بولی میں تم پہ قربان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان پہلی وہ تخلیق خدا کی جن کا نام محمد ہے جن کا نام محمد ہے ورد زبا خوران جنا کے صبح و شاہ محمد ہے صبح و شاہ محمد ہے سوچئے تو وہ نور خدا ہے سوچئے تو وہ نور خدا ہے دیکھئے تو انسان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہمارے مدرسین احباب ہیں احمد احباب ہیں ان کی دعا لینے کے لیے اور یہ پرانا ہی کلام ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے چونکہ اس طرح کا کلام آپ پیش کیا نہیں جاتا ہے پرانا ہے بند ملاہ فرمائی مائی پیارے آقا کتنے خوبصورت ہیں آج سب ہم سب نے ٹوپی رکھ لیا ہے کتنا اچھا لگتا ہے کرتہ پانے ٹوپی رکھیں اسلامی لباس ہو کتنا اچھا مجموع ہے ماشاءاللہ اور پیارے آقا کتنے خوبصورت ہیں ملاہ فرمائی تاج شفاعت سر پہ سوبے اور دوش پہ چادر عبر کرم دوش پہ چادر عبر کرم پشت پہ مہر نبوت جن کے انہا فتح ناکا پرچم انہا فتح ناکا پرچم دیکھ کے رو پس رو پہ تمہارے دیکھ کے رو پس رو پہ تمہارے عقل ہوئی حیران تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان اور ایک بند حقیقت ہے وہ ملاہدہ فرمالے جو بھی نبی کے جیسا بشر ہے اتنا کر کے دکھلا دے ارے چاد کو تُو بھی ٹکڑا کر دے اور ڈوبہ سراج کو پلتا دے ڈوبہ سراج کو پلتا دے ورمہ چھوڑ دو ہٹ دھر میں ورمہ چھوڑ دو ہٹ دھر میں ارمون کی رشتان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان اور پڑھنا نہیں تھا مجھ کو اسی پر بس کرنا تھا لیکن ایک بند اور ملایا فرمالیجئے پھر جب بھی آئے بان کے مناظر حق کے سپاہی اہل سنن حق کے سپاہی اہل سنن جب بھی آئے بان کے مناظر حق کے سپاہی اہل سنن حق کے سپاہی اہل سنن تو حیبت سے تھر را اُٹھے ہیں شہرِ نجد کے عقل و ذہن شہرِ نجد کے عقل و ذہن غلبِ حق سے پسپا ہو کر غلبِ حق سے پسپا ہو کر چھوڑ دیا میدان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان رحمتِ عالم نور مجاسم سرطا پاک قرآن تم ہی ہو دونوں جہاں کی جان دونوں جہاں کی جان اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادنجد والکرم والی و صحابی بارک و سلیم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ ہم سب پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشنِ ولادت منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں پیارے آقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشنِ ولادت میں بہت افتصار کے ساتھ اصلِ مقصد کی طرح پہنچ رہا ہوں پیارے آقا صل اللہ کا جشنِ ولادت سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے منایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع فرمایا پہلے اپنے روبوبیت کا اقرار لیا سب نے اقرار کیا اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو رخصت فرما دیا اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ امبیاء اکرام کی جتنی ارواح ہیں رسول اللہ علیہ اعظام کی جتنی روحیں ہیں وہ ٹھہاریاں اب بھی بھی مجمع کم نہیں ہے ایک لاکھ چوبی سہزار یا دو لاکھ چوبی سہزار کموں بے شمبیاء اکرام کا مجمع اور رب تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک بیان فرما رہا ہے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسی علیہ السلام تک تمام نبیوں کا ایک ایک کر کے نام لے کے رب نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام اے نو علیہ السلام اے شیس علیہ السلام اگر تم سب ہوں کے زمانے میں میرا یہ محبوب تشریف لے جائے تو تم سب کے سب ان کی تائید کرنا تم سب کے سب ان پر ایمان لانا تم سب کے سب ان کی مدد کرنا دیکھئے پیارے رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک بیان فرمایا ہے اب امبیاء اے کرام نے اپنے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں نو علیہ السلام نے اپنے زمانے میں شیس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عبراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امبیاء اکرام اپنے اپنے زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ملاد پاک جو ہے مناتے رہے ایک ملاد کا سکھ ذکر کرنے کے لیے میں نے ایک تمہید بات ہے اب دراصل دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام کو ہم سب جو ہے جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک قوم کے نبی ایک خطے کے نبی ہے سلیمان علیہ السلام لیکن نبیوں میں جو نبی بادشاہ گذرے ہیں وہ سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہے نبی ہونے میں ایک قوم کے نبی ہے ایک قوم کی طرف مبوس کیے گئے ہیں اور باشاہت کے لحاظ سے پوری دنیا پہ ان کی باشاہت اور ان کا تخت تین میل تین میل مربع تین میل کا تین میل کی جتنی دوری ہوتی ہے وہ تین لمبائی چورائی جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کی اور تخت جو ہے سونے کا بنا اور اس پر جو ہے ریشمی چادر بچھی ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر تین ہزار پورسیاں دائنے جانب لگی ہوئی ہے اور تین ہزار پورسیاں بائے جانب لگی ہوئی ہیں آگے جو ہے کالین جو ہے بچھا ہوا ہے پیچھے بھی کالین بچھا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کے تخت کا یہ حال ہے کہ تین ہزار پورسیاں جو دائنے طرف ہے اس پر جو ہے امبیاء کرام تشریف رکھا کرتے تھے اس زمانے میں امبیاء کرام تشریف رکھا کرتے تھے اب آپ کہیں گے تین ہزار امبیاء کرام اس وقت میں ذرا سا دیکھئے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے تو پیارے آقا اپنے زمانہ میں آکھیلے لیکن جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تین ہزار امبیاء کرام ہیں اسی طرح سے آپ مولا ایدہ فرمائیے کہ حضرت حارو علیہ السلام کے زمانے میں کئی کئی امبیاء کرام ہیں زگریہ علیہ السلام کے زمانے میں کئی کئی امبیاء کرام ہیں تیر ہزار کرسیوں پر سلیمان اسلام کے طرف پر جو ہے امبیاء کرام جو ہے تشریف فرما ہوتے تھے اور تیر ہزار جاولیاء کرام تشریف فرما ہوتے تھے آگے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے بالشاہد کے اندر جو بالشاہد تھے وہ جو ہے تشریف رکھا کرتے تھے آگے ان کے وزیر پیچھے ان کے وزیر وزراء جو ہے تشریف رکھا کرتے تھے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے اتنے افراد جہاں تخت پہ جلوہ گر ہیں ہوا کو انہوں نے حکم دیا چونکہ ان کی حکومت ہوا پر بھی ہے چڑیوں پر بھی ہے تمام کائنات پر ان کی حکومت ہے دیکھئے ذرا سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہوا کو حکوم کیا تخت اُراؤ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہ تخت اُرتا ہوا جو ہے ایسے بیابان میں پہنچا ایسے جنگل میں پہنچا جہاں سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت روغ دیا جائے تخت نیچے اتار دیا جائے اور جتنے تخت پہ امبیاء کرام تشریف فرما ہے اولیاء کرام تشریف فرما ہے یہ گیارہ میل تک جو ہے پیدل چلیں گے گیارہ میل تک جو ہے پیدل چلیں گے چنانچہ حکم کے مطابق تمام امبیاء کرام نے اولیاء ایزام نے باہشاہوں نے وزراءوں نے جو ہے پیدل جو ہے چلنا شروع کیا جب جو ہے گیارہ میل کا جو ہے کی مسافہ جو ہے تیہ ہو گئی تو ایک میدان میں جو ہے سب جو ہے بیٹھ کر کے سلیمان علیہ السلام نے جو ہے سب پر جو ہے خطبہ پڑھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میلہ پاک جو ہے پڑھا اس کے بعد جو ہے تخت جو ہے حکم ہوا کہ تخت لائے جائے چنان جو ہے تخت لائے گیا سلیمان علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں پر گیارہ میل تک جو ہے پیدل چلنے کو اس لیے کہا اور یہاں پر یہ مجمع اس لیے ہوا ہے کہ یہ اسی سرزمین ہے یہ جو ہے اسی سرزمین ہے جہاں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے اور اپنی تیرے پن سال کی عمر میں ہجرت کر کے اسی سرزمین پر آئیں گے اور اس سرزمین کا نام جو ہے مکہ اس سرزمین کا نام جو ہے مدینہ منورہ ہوگا یہی وجہ تھی کہ تم لوگوں کو جو ہے پیدل جو ہے چلنے کو کہا ہے میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یہاں پر جو ہے ایک بادشاہ اس میں جس کا نام جو ہے طبا ہے طبا بادشاہ نے جو ہے ارض کیا کہ جب آخری پیغمبر یہاں جو ہے تشریف لائیں گے تو کیوں نہیں جو ہے ہم یہاں اپنے جو ہے وزیروں کے ساتھ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں پر جو ہے قیام کریں چنانچہ طبا بادشاہ نے جو ہے اس جنگل میں جو ہے قیام فرمایا اسی دن سے جو ہے نسلن بادنسلن جو ہے یہ وہاں جو ہے مدینہ میں جو ہے قومیں جو ہے بسنے لگی چنانچہ جو ہے اسی دن سے نام اسی طبا بادشاہ کے نام سے جو ہے مدینہ کا نام تہبہ جو ہے ہو گیا میں ارض کرنا چاہتا ہوں طبا بادشاہ جب ان کا آخر زمانہ آیا تو انہوں نے پوری حکایت لکھا کہ یہاں جو ہے تنے امبیاء کرام آئے یہاں پر جو سلیمان اسلام نے جو ہے فتح فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد پاک انہوں نے پڑھا پورے ملاد پاک کی حکایت انہوں نے جو ہے لکھ کر کر جو ہے اپنے جو ہے ایک فرزند کو جو ہے اپنے فرزند کے سپور کر دیا کہ تم نسلن بادنسلن جو ہے ایک دوسرے کو سپور کرتے رہنا چنانچہ میں ارض کرنا چاہتا ہوں کہ سلیمان علیہ وسلم کا زمانہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک ہزار برس جو ہے پہلے پہا ہے چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاد پاک جو ہے سلیمان علیہ وسلم نے جو ہے ایک ہزار برس جو ہے پہلے پہا ہے آج ہم سب جو ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ملاد پاک جو ہے پہلے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو توفیق عطا فرمایا ہے کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سلم کا جشن عید ملاد النبی جو ہے منا رہے ہیں چونکہ خطبہ زیادہ ہیں شورہ زیادہ ہیں اور مقصوص مقرر حضرت مولانا غلام رسول بیعاوی کی تقریر ہونی ہے میں یہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جشن عید ملاد النبی کا سرقہ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ بالعالمین